اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو احمد کمپیوٹرز اینڈ پرینٹر دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایش پی لیزر جیک پرو ایم چار سو دو کی فیوزر فلم کس طرح سے چینج کی جاتی ہے فیوزر فلم مختلف وجوہات کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے اگر پرنٹ کرتے ہوئے کوئی نوبگر چیز کاغلز کے ساتھ چلی جاتی ہے تو فیوزر فلم پھٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر فیوزر ایریا میں کوئی پیپر پھانس جائے تو اس کو نکالتے ہوئے اگر احتیاط نہ کی جائے تو فیوزر فلم کے پھٹنے کے چانسز پڑھ جاتے ہیں مزید کارٹریج سے ویسٹ ٹونر پرنٹر کے اندر رہ جائے تو پھر وہ ٹونر پرنٹ کرتے کے وقت فیوزر فلم پر جمع ہو جاتا ہے جو پرنٹنگ کالٹی خراب پڑتا ہے تب فیوزر فلم چینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل طریقہ کارٹیان سکیں ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی